ملٹی پرپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب باہر سالی پاست السلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ میتوکی رفیز ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پرپر چینل پر آج آپ کو ایزی ونڈی کی بجیہ بنانا سکھاؤں گی جو بہت ہی ایزی طریقے سے بنے گی اور جو میری نیو بگنرز ہیں وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہاپ کے جی میں نے بھنٹی لی ہے اور اس کی طرف آتے ہیں اب اس کے انگریڈینٹ کی طرف تو میں نے دو ترمیانی سائز کے آنین یعنی پیاز لے لی ہے اب اتھر آتے ہیں اس آجزہ کی طرف یعنی کہ ون ٹی سپون جو ہے ریڈ چلی پاڑر لیا ہے اور جو ہے کٹیوی لال مرچ یہ بھی ہے ون ٹی سپون اور جو ہے ون این اہا ہاف ٹی سپون جو ہے سالڈ ہے یہ اپنے ٹی سپون مطابق لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ٹریک یعنی حلدی اور جو یہ زیرہ پاڑر ہے یعنی زیرہ پاڑر لیا ہے اور یہاں چلتے ہیں آٹھ آڈت سابت لال مرچ اور ہاف ٹی سپون جو ہے سابت زیرہ یہ آپ کے یہ جو ہم بنائیں گے تو اس میں سب سے پہلے اس کو آٹ کر لیں تو اس کے ہم سلائز بنا لیتے ہیں اور اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے تو ویورس میں نے اس کو سلائز میں کٹ لیا ہے اور تو بڑے عدد کے لیے اور جماٹر تھے اور اس کو بھی کٹ لیا ہے اب چلتے ہیں آپ اپنے اکلین کی طرف اور دکھاتے ہیں کیا بنا رہے ہیں جی تو آج ہم بھنڈی بنا رہے ہیں اور اس میں ہم نے ہاف کو ٹوری آئل لے لیا ہے اب ساری جو ہے آنین جو ہے پیاس ہم ساری ایڈ کر دیں گے اور اس کو پکانا شروع کر دیں گے جب یہ براون ہو جائے گی تو پھر آپ کو کٹھاتے ہیں اور اسی میں ہم اس کے ساتھ ہی یہ دونوں چیزوں کو ڈال دیں گے اسی میں براون ہو جائے گا اب اس کو چلائیں گے اور پھر یہ تھوڑی سی لائٹ بران ہوگی تو پھر اس میں سب چیزیں ایڈ کریں گے اسی سٹیج پر ہم اپنی ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر ڈال دیں گے اور اس کو پکائیں گے جب یہ بہت زیادہ پنچ آئے گے سارے مسائلہ ایڈ کریں گے ویورس اس کو ہم بھونیں گے اور جب زیادہ بھنا جائے گا پھر سارے مسائلہ ایڈ کریں گے اسی سٹیج پر ہم اس پر جو ہے کور کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے تھوڑے نارم ہو جائیں ٹماٹر تو ٹماٹر نارم ہو جائیں گے پھر ہم سارے مسائلہ ایڈ کریں گے ویورس اس سٹیج پر ہم اس کے ڈھکتن کو جو ہٹا لیں گے اور اب اس نے جتنی مسائلیں صرف ہمیں بھونا جو زیرہ ہے وہ ہم جو پیسا وہ اس میں سے نکال کر باقی سارے مسائلے ڈالیں گے ہم نے سارے مسائلے ڈال کے اس کو ہلا لینا ہے تھوڑے دیر پھوک کریں گے پھر اس کے بعد اس پر ہم بھینڈی ڈالیں گے پانس سے دس منٹ تک اس کو آپ پھوک پکائیں پکانے کے بعد یہ تھوڑا سا اچھا سا ہو جائے پھر اس کے پر ہم شامل کریں گے پھوک کریں گے بھینڈی کو تو ویورس آخر ہم یہ اپنی بھینڈی سائز میں ڈال دیں گے اور پھر یہ کہ ہم سپور ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد آپ اس کو ہم ویورس سارے کو ہم مکس کر لیں گے اور مکس کر لیں گے باہر اس کو یہ ہمارا پورا مکس ہو گیا ہے اور مکس ہونے کے بعد اب اس میں ہم یہ کھڑا سا جو زیرہ ہم نے بھونہ کتا زیرہ رکھا تھا اس کو بھی مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد دس منٹ تک ہٹائیں گے پھر اس کو ہم بکھا کریں گے ویورس اس کو اکتوار کو ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کیا سا صبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بسم اللہ الرمان الرمان الرمین کہے کر اب ہم اپنے اس میں ڈش آؤٹ کریں گے اور اللہ ہمارے کھانے میں بہتر دے اور آپ سب زمانوں کے رسکوں میں بہتر دے تو ہم اس کو لش آؤٹ کریں گے ویورس آخر ڈن ہو گیا اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت ہی اچھا طریقے سے یہ کک ہوا اور بہت ہی اچھی رسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی نزیز ہے میں نے چکھے دیکھا بہت ہی مزیدار تو آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور میری ڈیو بیگنرز جتی بھی گرلز ہیں وہ بھی بنا سکتی ہیں کیونکہ کبھی ان کو بہار بھی جانا پڑتا ہے جب کے لیے تو یہ ایسی رسپی کہ آپ بہار عرصانی سے بنا سکتے ہیں تو بعضوں کی کوریو کی کہ ہمارے جو بہار جاتے ہیں ہمیں کچھ ایسی جھٹ پر رسپی بتائیں تو یہ رسپی بہت ایزی ہے آپ نے ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر پسند آیا ہے تو آپ سے لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے اللہ حافظ واپائے ٹیک کیا اور دعا میں یاد رکھئے گا اور بہت ہی مزددار یمی بنیے مجھے گرہ مجھے گگہ